نمسکار میں روش کمار نیدرلینڈ کے ہیگستیت انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے کلبوشن جادب کی فانسی پر روک لگا دیے پاکستان کو اب کاؤنسلر ایکسس دینا ہوگا اور پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کی سمکشہ کرے اور پونر وچار کرے آٹھ بندوں پر دونوں دیشوں کے بیچ مت بھید تھا ایک بندوں پر سبھی سولہ ججوں نے ووٹ کیا جس میں پاکستان کے بھی جج شامل تھے باقی سات بندوں پر سولہ میں سے پندرہ ججوں نے بھارت کے پکش میں فیصلہ دیا پاکستان کے جج نے خلاف میں مت دیا دونوں پکشوں کے لگائے گئے آروپوں کو سننے کے بعد کوٹ نے سلسلہ وار طریقے سے آدیش دیا ہے انتالیس پندوں کا یہ آدیش ہے صرف فانسی کی سزا پر روک نہیں لگی ہے بلکہ کئی بندوں پر پاکستان کو غلط پایا گیا ہے جیسے کوٹ نے پاکستان کے اس آروپ کو ٹھکرا دیا کی بھارت کلبہشن جادب کے بھارتیاں ہونے کا پرامانہ نہیں دے رہا کوٹ نے کہا کی پاکستان اور بھارت دونو ہی کلبہشن جادب کو بھارتیاں مانتے ہیں اس لئے سبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کوٹ نے بھارت کے چار میں سے تین آگرہوں کو تھکھاریج بھی کیا ہے بھارت نے کوٹ سے مانگ کی تھی کہ پاکستان کی ملٹری کوٹ کے فیصلے کو رد کر دیا جائے اور پاکستان کو آدیش دیا جائے کہ وہ ملٹری کوٹ کے فیصلے کو رد کرنے کے بعد جادب کو سرکشد بھارت بھیجے کوٹ نے اسے نہیں مانا لیکن کئی بندوں پر کوٹ نے پاکستان کے روئیے اور دلیلوں کو ٹھکرایا بھی ہے آلوچنا بھی کی ہے کوٹ نے کہا کہ پاکستان کا یا آروپ کی بھارت نے اس ماملے کو انتراشتریہ کوٹ میں لاکر پرکریاؤں کا دروپیو کیا ہے یا صحیح نہیں ہے اس لئے کوٹ بھارت کے آگرہ کو خارج کرے پاکستان کی جو مانگ کوٹ نے اسے سوکار نہیں کیا لیکن کوٹ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے جادب کی گرفتاری کے بعد ان کے عدیقاروں کی جانکاری نہیں دی جو اسے کرنا چاہیے تھا یہی نہیں جادب کی گرفتاری کے تین ہفتے کے بھی تر بھارت کو سوچنا دے دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دی گئی پاکستان نے کاؤنسلر ایکسس نہیں دے کر عدیقاروں کا انتراشتریہ قانون کا بھی الانگن کیا ہے اس طرح کوٹ نے کہا کہ پاکستان کا دائیتو بنتا ہے کہ وہ انتراشتریہ مانکوں کے انسار جو غلط کام کرتا آرہا ہے وہ نہ کرے اور جادب کو اس کے عدیقاروں کے بارے میں جانکاری دے اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے بھارت کے کاؤنسلر عدیقاری کو جادب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ جادب کو قانونی صحیحتہ اپلت کرا سکیں وہ چهتے ہیں اور جادب کو ا الفیہستان پاکستان実ی flیکی ہی پاکستان دیر مطانم کو جادب کو اس کے دان 맛 دائیو؟ اور میں دیتو بتاک pondب کو بنی mant MiddleUSE نہیں دیکھنے کے لئے ڈین شروع من دیکھنے اور دیکھنے ڈین شروع اور دیت جاتاً ، جانباً جانبوں کو سن فرمانی شروع علمانы �تpelار کے لئے کے لئے دوش محساسی قراربر باستدام باستدار پاکستان پاکستان علم آرسل جاتاں باستلی سے محساسی محساسی دیکھنے کے لئے باتان پردان منتری موڈی نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں ستی اور نیای کی جیت ہوئی ہے اور تتھیوں کے آدھار پر فیصلہ دینے کے لیے آئی سی جی کو بدھائی بھی دی ہے مجھے بھروسہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بھروسہ ہے کہ جادب کو نیای ملے گا ہماری سرکار سبھی بھارتیوں کی سرکشہ اور کلیان کے لیے کام کرتی رہے گی پوروہ ویدیش منتری سوشما سوراج نے سواگت کیا ہے اور پردان منتری کو بدھائی دی ہے بھارت کی طرف سے وکیل حریش سالوے ایک روپے کی فیس پر یہ کیس لڑ رہے تھے آٹھ مائی دوہزار سترہ کو بھارت نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یہ مقدمہ کیا تھا اٹھارہ مائی دوہزار سترہ کو کوٹ نے انتیم فیصلہ آنے تک فانسی کی سزا پر روک لگا دی تھی پاکستان نے آدیش کو مانا اور فانسی کی سزا پر روک لگا دی گئی پاکستان کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ جو بیکتی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اس پر وی اینا کنونشن کا آرٹیکل تھرٹی سکس لاغو نہیں ہوتا ہے بھارت کی دلیل تھی کہ وی اینا کنونشن میں کسی پرکار کی چھوٹ نہیں ہے کوئی اپواد نہیں ہے تو دونوں پکشوں کو سننے کے بعد کوٹ نے کہا کہ بھارت نے انیس سو انہتر کے وی اینا کنونشن کے لاؤ آف ٹریٹی یعنی سندھی کے قانون کا کا حصہ دار نہیں بنا بھارت نے پارٹی نہیں بنا اور پاکستان نے انیس سو ستر میں ہستاکشر تو کیا مگر اسے ریکٹی فائی نہیں کیا آپ سمجھئے کہ لاغو نہیں کیا کوٹ نے اپنے حساب سے مطلب نکالا اور پاکستان کی دلیل کو خارج کر دیا بھارت نے اس فیصلے کو بڑی جیت بتایا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بڑی جیت بتاتے ہوئے سبی کو بدھائی دی ہے اور پردان منتری موڈی کی تو بدھائی آپ کو جانکاری دی ہی اور آگے آپ دیکھیں کہ جو ویدیش منترالے کے پروکتہ ہیں وہ اس فیصلے پر کیا کہہ رہے ہیں حریث سالوے جی نے جس طرح سے اس کا کیس رکھا ہے تو انترالاشتر نیالے بھی پربابیت ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے آخر نیائے ملے گا بھارت کے لیے گرب کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے اور جو بھی اس کو سزا دی گئی تھی وہ اس کو غلط پایا گیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی وطن کوٹ کا اگر لب لب آپ دیکھیں تو سیدھا سا یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا اور اس کا نوٹس انٹرنیشنل کوٹ جسٹس نے لیا ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحیح معنیوں میں انصاف ہے وہ ملنا چاہیے پاکستان کو عدالت نے ہدایت دی ہے کہ سزا ہے موت کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے کل بوشن کو دوشی ٹھہرا کر اس کی ایک بار پنرجانچ کر لے وہ اس میں سپش ٹروپ سے کہا ہے کہ وینا کنونشن کا انلہنگن ہے کانسلر ایکسس کل بوشن یادب کو نہیں دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ٹپنی پاکستان کے بھیتر کے جوڈیشیل پروسس پر ایک بہت بڑی ٹپنی ہے فانسی کی سزا پر روک لگ گئی ہے کل بوشن یادب کو کانسلر ایکسس ملے گا اور اسے کانونی ساہیتہ بھی لیکن اس فیصلے کا سواگت پاکستان میں بھی ہو رہا ہے پاکستان کی میڈیا کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ نے ملٹری کوٹ کے فیصلے کو رد نہیں کیا ہے اس لیے یہ اچھی بات فیصلے کے پیج نمبر 37 پر جائیے گا اور پیراگراف 137 پڑی ہے بھارت نے کوٹ سے کہا کہ ملٹری کوٹ کے فیصلے کو رد کر دیا جائے اور اسے سیویل کوٹ میں ہستانتریت کیا جائے کوٹ نے اس بات کو نہیں مانا صرف اتنا کہا کہ فانسی کے فیصلے کی سمکشہ کی جائے کوٹ نے کہا کہ بھی انا کنونشن کا اولنگن ہوا ہے اس کے لیے ایک ماتر راستہ ہے کہ فیصلے کو رد کر دیا جائے یا صحیح نہیں ہے آنشک روپ سے یا پونڈ روپ سے رد کرنا صحیح نہیں ہوگا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھی انا کنونشن کا اولنگن ہوا ہے تو اس کی سمکشہ کی جا سکتی ہے بھرپائی کے لیے اور اسے بھی راحت سمجھنا چاہیے راحت سمجھنا چاہیے مجھولی سوارای لیتاک بھی میں ٹھیکی تحت کیا اچھی اجازت کیا ترین ہے اور ترینے والا دین جوارہ بارم ربود ہیں ترین علیہ بارم رکھکیام اور اچھیکی کو بھی قرارہ سے دیکھیں اور اپنی مجھولی مجھولی ترینے بھی سوارے بھارت چین چین کا نام یہاں پر کافی فلیش ہو رہا ہے کہ چین کے جج نے بھی ووٹ ڈالا اسے ہم اپنی ہی کامیابی کو ہلکہ کر رہے ہیں چین کا نام الگ سے رکھانکیت کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ ججوں نے اپنا فیصلہ انتراسٹریا کوٹنیتی کا ادھار پر دیا ہے جبکہ یہ فیصلہ انتراسٹریا کانون اور پرمپرہ کے ادھار پر دیا ہے دیا گیا ہے پردھان منتری نے بھی کہا ہے بھارت نے یہ جیت کوٹ کے بھی تر اپنی بہترین کانونی تیاریوں کے دم پر حاصل کی ہے جسے بڑا بتایا جا رہا ہے سولہ ججوں میں سے بھارت اور پاکستان کے بھی جج تھے پاکستان کے جج نے الگ مت دیا گنیمت ہے کوئی چین کی طرح بھارت کا نام اس طرح سے نہیں لے رہا ہے کہ بھارت کے جج نے بھی بھارت کے پکش میں ووٹ کیا چین کے علاوہ سولہ ججوں میں سومالیا، سلواکیا، فرانس، مرکو، برازیل، امریکہ، اٹلی، یوگانڈا، جمیکہ، آسٹریلیا، روس، لیبنان اور جاپان کے بھی جج شامل تھے اور ان سب کا بھی نام آدھر سے لیا جا سکتا ہے ان کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے انصاف کہیں بھی ہو بھارت سے لے کر دنیا میں کہیں بھی ہو اچھا لگتا ہے آج کے خوشی میں یہ بات بھی شامل ہے اور فیصلے کی کوپی ایک ہی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھارت میں بھی اپلوبد ہے اور پاکستان میں بھی ہے مگر دونوں ملکوں کی خبروں میں الگ الگ چیزوں پر زور ہے جیسے پاکستان کے اخبار ڈان نیوز نے اپنی ہیڈلائن میں لکھا ہے کہ آئی سی جی نے جادب کو واپس کرنے کی بھارت کی مانگ ٹھکرا دی لیکن کاؤنسلر ایکسس دے گا وہاں کاؤنسلر ایکسس والی بات کو دوسرے نمبر کی پراتمکتہ دی گئی ہے جادب کو بری کرنے اور واپس بھیجنے کی مانگ ٹھکرا دی پاکستان میں زور ہے کہ بھارت کی مانگ ٹھکرا دی گئی دوسری طرح بھارت کے اخبار ہندو کی ہیڈلائن ہے کہ کوٹ نے پاکستان سے سزا کی سمکشہ کے لیے کہا ہے انڈین ایکسپیس نے لکھایا کہ کوٹ نے بھارت کو کاؤنسلر ایکسس دیا ہے پاکستان سے کہایا کہ فانسی کی سمکشہ کرے اس فیصلے پر پاکستان کی عادی کارک پرکریا نہیں آئی ہے آج پاکستان میں ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید گرفتار کر لیا گیا پاکستان کے کاؤنٹر ٹیرر ڈیپارٹمنٹ نے حافظ سعید کو گرفتار کیا اور اسے انٹی ٹیرریزم کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے جیل بھیج دیا گیا حافظ سعید کے سنگٹھن پر آتنکی گتی ویدیو میں ویتیا مدد کاروپ ہے پاکستان کے اس فیصلے کا امریکی راستپتی نے سواگت کیا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے ٹویٹ کر دیا ہے کہ ممبئی حملے کے دس سال بعد تتھا کتھت ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو پاکستان میں آرسٹ کر لیا گیا ہے اسے کھوجنے کے لیے دو سالوں سے دباؤ لب بنایا گیا تھا اس کی ویاخیہ ہم کیسے کریں کیا ٹرمپ پاکستان پر اپنے دباؤ کی بات کو ثابت کر رہے ہیں یا بھارت کی جیت بتا رہے ہیں یا پھر پاکستان ان قدموں سے پھر سے امریکہ کی طرف جا رہا ہے یا پھر سے پاکستان کے قریب امریکہ جو ہے پاکستان کے قریب آنا چاہتا ہے آپ کو بس یاد دلا دے کہ مارچ دوہزار انیس میں سنیوک تراث نے حافظ سعید کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کا نام پرتیبندیت سنگٹن میں لگا دیا آتنکوادیوں کی سوچی میں اور اس کے بعد مئی دوہزار انیس میں سنیوک تراث نے مسود ازر کو بھی گلوبل آتنکی کی سوچی میں ڈال دیا تو یہ ساری پرستیتیاں ہیں آج کی یہ دو بڑی خبریں ہیں ہری سالوے بھی اس فیصلے کے بارے میں بول رہے ہیں وہاں چلتے ہیں سلائیڈز of what it claimed were a passport it had recovered from Jaghav and asserted that India has to explain how this passport was put in place not only did the court not get drawn into this but displaying this passport led to the court rejecting Pakistan's argument that Jadhav's nationality was uncertain the court said if you say that there was a passport which you recover true or false the court said if you recovered a passport which you rely on and it was issued by India you could have had no doubt that he was in India Pakistan ran three preliminary objections I will not bore you with the details they were legalistic but some of them may be of interest in the course of its exchanges with India where India repeatedly sought consular access at one stage based on the extracted confession which Pakistan played over and over again in the international media Pakistan told India that they had registered a first information report for those who in India had supported Jadhav in what they alleged was his conduct and his activities in Pakistan the who's who of India's official thumb was named in that and at one stage Pakistan claimed that if India were to allow that then it would allow consular access in the ICJ Pakistan also ran the case that India has not cooperated in this investigation and therefore India should not be heard so this is this is ہر اس سالوے جنہوں نے اس مقدمے کو لڑا ہے جن کی کافی چرچہ ہو رہی ہے